اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی العمین وعلى آله واصحابه وازواجه وسلم تسليما کثيرا وعوذ باللہ سمیل عالی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو ورعو انعامكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیمون يرحمهم الرحمن ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء محترم ناظرین وسامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فرائض سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ حقوق و فرائض کے تعلق سے یہ ہمارا آخری درس رہے گا آخری ٹاپک رہے گا جو چل رہا ہے جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں پچھلے درس میں جانوروں کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشن میں میں نے بتائی تھی آج کے درس جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں تفصیلی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے خود قرآن میں اشارہ کیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے بہت سارے حقوق جانوروں کے حقوق بھی اس کی وضاحت فرمائی اس کی تاقیدی اس کی سلسلے میں تاقید کی اور نسکہ فی ہدایت ہمیں عطا کی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلا حق جانوروں کا یہ ہے کہ نرمی شفقت کا معاملہ رحم و کرم کا معاملہ کریں یہ بے زبان مخلوق ہیں یہ اللہ کی مخلوق بے زبان ہیں اللہ تعالی ان کو زبان نہیں دی ان کو بھی تکلیف ہوتی اس کا احساس ہوتا ہے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی مصنع احمد کی اللہ کے نبی صاحب نے فرمائے الرحمون ایرحمہم الرحمن رحم کرنے والوں پر رحمان اللہ تعالی جو ہے مہربانی فرماتا ہے رحم فرماتا ہے کہاں زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ تم رحم کا معاملہ کرو تو رحم کرم کا جو ہے معاملہ کرنے کا اللہ کے نبی ساس نے تاقید ہمیں کی ہیں کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنا چاہیے لیکن آج کے حالات ایسے ہیں جانوروں تو دور کی بات انسانوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ لوگ نہیں کر رہے ہیں ایک جانور راستے میں جو ہے جانور کے لاش کو اٹھا رہا ہے لیکن ایک انسان مر رہا ہے تو ایک مسلمان اور ایک انسان انسان کے لاش کو خریب کرنے اس کو ہاسپیٹل پہنچانے سے ڈر رہا ہے آج کے خوانین سے لوگ ڈڑتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈڑتے ہیں زندگی گدارے ہر ایک کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اسی طرح جانوروں کی سلسلے میں ان کے کھانے پینے ان کے چارے کا بندوبست مکمل انتظام وقت پر جو ہے کرنا چاہیے کلو ورعو انعامکم سورہ تاہا آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ ورعو انعامکم اور کہا اپنے جانوروں کو چراؤ ان کو کھانا پینے ڈال ان کے سلسلے میں کھانے پینے کے سلسلے میں ان کا بندوبست کرو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسی طرح سنو نبی دعوت کی روایت کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کے پیٹ سے مل گئی تھی دبلہ پتلہ ہو گیا تھا اس کا مالک اس کو صحیح چارہ نہیں ڈالتا تھا اس کے اغدا نہیں پہنچاتا تھا بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر نصیحت کی کہا ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اور کہا اچھی طرح ان پر سواری کرو اور ان کو کھلاو پلاو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاقید کی نصیحت فرمائی اسی طرح جانوروں کا ایک حق یہ بھی ہیں بیجا ان کو مارنا ستانا اسلام میں سختی سے منع بیجا ان کو تکلیف دینا مارنا ستانا منع ہیں بخاری کی روایت اور کتب حدیث میں واقعہ مشہور ہے اس بلی کا واقعہ اس خاتون کا واقعہ جس نے بلی کو بان دیا نہ اس کو کھانا دیا نہ اس کو آزاد کر دیا کہ جا کر حشرات العرق جو بھی اس کی غزہ ہیں اس کو چر لیں اس کو کھا لیں حتیٰ کہ اتنی دنوں تک بان کر رکھا کہ وہ بھوک سے پیاس سے ترپتی ہوئی جو ہے مر گئی تو اللہ کی نبی صاحب نے کہا اُذِّبَتْ اِمْرَاتٌ بِحِرَّ کہا کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک خاتون کو اللہ نے عذاب دیا جہنم میں جلنا پڑے اس خاتون کو عذاب ہوں جہنم رسید کیا اللہ تعالی نے تو جانوروں کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم دیا گیا انہیں مارنے ستانے سے منع کیا گیا پلانے میں بڑی نیکی کا معاملہ ہے بڑی نیکی اور عجر و ثواب حتیٰ کہ مغفرت کی جنت کی خسخبری پیارے نبی صاحب نے سنائی صحیح بخاری کی روایت اُس شخص کا واقعی اللہ کے نبی صاحب نے ذکر فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں ایک شخص کو سخت پیاس لگی تھی اور پانی تلاش کرتی ہے کوئے میں اترا اور پانی پھیا اور جیسے اوپر آیا دیکھا کہ کتہ سخت پیاس کی وجہ سے مٹی میں اپنی زبان نگڑ رہا تھا چاٹ رہا تھا تو اُس نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اُس کو بھی سخت پیاس لگی ہے جسے مجھے لگی تھی تو اُس نے کیا کیا اپنے موزے میں اپنے جوتے میں اترا پانی بھرا اور لا کر اُس کو پلا دیا فشکر اللہ اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کی اس معاملے پر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی اس کو جنت میں داخل کر دی دیکھیں ایک کتے کے ساتھ حسن سلوک اس کو پانی پلانے کتنا بڑا عجر و ثواب اسی طرح صحیح مسلم میں زانیہ اس خاتون کا ذکر ہے جو زانیہ تھی بدکار تھی کبیرہ گناہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والی لیکن اس نے بھی جو ہیں ایک کتے پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا اسی طرح جانوروں کی سلسلے میں ان کو مکمل آرام پہنچانے کا حکم دیا گیا اور ان کے لئے جو ہیں ان کو چڑھنے کا موقع بھی دیا جانا چاہے آرام کے لئے ان کو وقت دینا چاہے ایسا نہیں کہ دن رات ان سے کام نہیں لینا چاہے منع کیا گیا اسی طرح چہرے پر داغنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا جاہلیت میں لوگوں کی رسم تھی اسلام آنے کے بعد بھی لوگ چہرے کو داغتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور پچھلے حصے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے دور پچھلے حصے میں جو ہے داغنے اب اپنے خود داغا جانور کو اور اسی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان پر احسان کیا چہرہ چونکہ اشرف العذاہ ہیں اسی سے جو ہے اس کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہر ایک انسان کی ہر ایک جانور کی تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صاحب یہ تعلیم دی اسی طرح طاقت سے زیادہ ان سے کام نہیں لینا چاہے انسانوں سے بھی اللہ کے نبی صاحب منع کیا خادم ہو غلام بھی ہو ان سے بھی طاقت بھر ہی کام لینے کا حکم ہے اسی طرح جانوروں سے بھی بے زبان مخلوق ہیں کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے بتا نہیں سکتے پریشانی کتنا اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے کبھی انسان بولتا ہے لیکن جانور بول بھی نہیں سکتا ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے اس کا شعور ہونا چاہیے اتنا ہی اس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کب بھوکا ہوتا ہے کب پیاسا ہوتا ہے کب بیمار ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کبھی کام نہیں لینا چاہیے سہت مند بھی کیوں نہ ہو طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے اسی طرح جو جانور جس کو اللہ نے کھانے پینے کی اجادت دی ہیں حلال کیا ہیں زبا کرتے وقت نرمی آسانی اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کی جو مشہور روایت ہیں اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ اِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَىٰ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزِّبْحَا وَلْيُحِدَّ أَحْدُكُمْ شَفْرَةَوْ وَلْيُرِحْ اور جانوروں کے بارے میں اللہ کی نبی سعاصم نے کہا جب تم کسی کو ختل کرو بھلے تری جس کا ختل کرنا جائز ہے خاص طور سے جانوروں کے سلسلے میں اللہ کی نبی سعاصم نے کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الزِّبْحَا جب زبا کرو تو بہترین طریقے سے اچھے انداز میں اور جلدی کریں اور اس کے لئے کیا آسانی ہو سکتی وَلْيُحِدَّ أَحْدَكُمْ شَفْرَةَوْ اللہ کی نبی سعاصم نے کہا کہ تم اچھی طرح اپنی تلوار کو یا اپنی چاخو جس سے بھی نیزے سے جس بھی دھاری دار چیز سے وہ زبا کر رہے ہیں اللہ کی نبی سعاصم نے کہا اس کو اچھی طرح تیز کر لو وَلْيُرِحْذَبِحَتَهُ اور اپنی جانور کو آرام دو آرام پہنچاؤ بقریت کے موقع پر خاص ہو اسے سال بھر لوگ جو ہیں جو حلال جانور ہے زبا کرتے ہیں لیکن خاص بقریت کے موقع پر اس کا خصوص احتمام کرنا چاہئے ایک سے زائد جو لوگ جانور زبا کرتے ہیں کم موقع میں زبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو چاہیے جو آداب بتائے گئے زبا کرنے کے اس کا پورا خیال رکھے حتیٰ کہ اللہ کی نبی سعاصم نے اس بات سے منع کیا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے زبا نہ کریں اور جو جانور ایک بھی جانور ہو اس کو زبا کرتے وقت چاخو اس کے سامنے تیز نہ کریں اس سے اس کو تکلیف ہوتی یہاں تک جو ہے اسلام نے جانوروں کے سلسلے میں تاقید ہی حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے حقوق ادا کریں جہاں اللہ تعالیٰ کی حقوق بتائے گئے اور ہر ایک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد وہاں جانوروں کے حقوق بھی تفصیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں پیارے نبی سعاصل کے زبانے اللہ نے واضح فرمائی یہ چند حقوق بنیادی تھیں جس کا میں نے ذکر کیا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق اور جانوروں کے بھی حقوق جو ہم نے سنے ہیں تو ہم احققہ ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے بس سلوکی سے ظلم سے زیادتی سے ہر گناہ ہر نقص عائب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر اللہ زندہ رکھے خاتم ہوں تو ایمان کی حالت میں ہوں اس نے خاتم اللہ نصیب فرمائے وَقُلُوا هَذَا الْقَوْلَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ رَحِيمُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ